آپ اس کا دعویٰ لکھ لیں اسبات التوحید بالعدلت السلسل الاغلیہ والاقلیہ والوحییہ اسبات التوحید بالعدلت السلسل الاغلیہ والنقلیہ والوحییہ اردو والی اردو میں لکھنے اسبات التوحید دلائل اقلی نقلی وحی کے ساتھ سورت کا اسمی رب میں نے لکھا سورت الروم میں کہا گیا تھا تم توحید پر قائم رہے تو مشرقین پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا اور وہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت مسئلہ توحید تمام نصیحتوں پر سر فیرست رکھا یہ اسمی ربط تھا رومیوں کی طرح فتح دوں گا بشرتے کے وسیعت لکمان پر عمل کرو لا تشریف بلہ اور مانوی ربط بڑا آسان ہے سورت الروم میں فرمایا تمہیں اللہ فتح دے گا بشرتے کے توحید پر قائم رہو اب سورت لکمان میں توحید کا بیان ہوگا تین قسم کے دلائل آئیں گے شرق کی نفی ہوگی اللہ وجہ الکمال یہ جو سورت ہے یوں سمجھیں کہ سورت الروم کے لیے تطمع ہے خلاصہ یہ ہے کہ تمہید مات رہیب ہوگی نفی شرق پر ایک نقلی دلیل ہوگی اقلی دلائل آئیں گے دو بار سمرے دلائل ہوگا موسینین غیر موسینین بغیرہ کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ باتیں میں ارز کرتا ہوں گا سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں کافی سارے میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ یہ مضمون اس سورت میں ہے لکمان حکیم کا ذکر اس سورت میں ہے تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے یہ اس سورت میں ہے تمام درخت کلمیں بن جائیں اور ساتھ سمندر سیائی بن جائیں پھر بھی اللہ کی تحریف والے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور غیب کی پانچ چابیاں یہ تذکرہ بھی اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے سورت بہت آسان ہے جو مشکل بات ہوگی وہ اللہ کی تفیق سے حل کرے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ متشابہات میں سے ہے وہ دوسری قسم ہے جن کا معنی اور مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا اب سامنے عنوان لکھ لیں قرآن کی چار صفات میں آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں قرآن کی چار صفات اس کے نیچے یہ جو للموسنین ہے للموسنین پر لکھنے مومنین کی چار صفات مومنین کی چار صفات للموسنین مومنین ایک اللہزین یکیمون السلاح دو یوتون الزباتین وہم بالآخرت ہم یوکنون چار اب آجائیں نیچے ومننہ سے منیشتری اس پر منکرین کی چھ صفات منکرین کی چھ صفات یہ منیشتری لحول حدیث ایک لئیو زلہ دو بغیر علم تین یتخیزہ حضو وچار نیچے واللہ مستقبراً پانچ کنہ فی اوزنے وکرہ چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ آیات الكتاب الحکیم تمہید ما ترغیب شوق دلانے کے لئے ابتدائی کلمات یہ آیتیں ہیں کتاب کی الکتاب پر لکھنا ہے کامل اور تلکہ جو ہے نا یہ اس میں اشارہ بعید ہے عظمت کے لئے یہ او عظیم الشان آیتیں ہیں کتاب کی کتاب پر میں نے لفظ لکھوایا ہے کامل تلکہ آیات الكتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں بڑی عظیم الشان کتاب کی یہ کامل ہے ایک صفت الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے حکیم کے سامنے لکھنے محکم از عیب تناقض اختلاف سے پاک تناقض و اختلاف سے پاک کسی قسم کا اس میں کوئی عیب نہیں بڑی مضبوط ہے کسی قسم کا تناقض نہیں اختلاف نہیں کوئی بات کہیں اور ہو دوسری جگہ اور ہو آپس میں مقابلہ ہو باتوں کا یوں نہیں ہے حضم و رحمت للمحسنین ہدایت ہے نیچے علمان علم کے لحاظ سے رہنما ہے اور نمبر چار و رحمتا اور رحمت ہے نیچے عملا عمل کرو گے رحمت ملے گی لیکن للمحسنین مستفیدین شاگردوں کی سب محرومین مستفیدین فیدہ ان کو ہوگا للمحسنین جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں اس کتاب سے محسنین اور معاندین زدی کیا اثر لیتے ہیں آگے تفصیل آ رہی ہے اللہزین یقینون السلام مؤمنین کی چار صفات وہ محسنین یہ بشارت بھی ہے اور محسنین کا بیان بھی آگیا آپ کو چار صفات عرض کر دیں نمبر لکھ لیے وہ اخلاص سے نیکی کرنے والے جو قائم کرتے ہیں نماز وَيُقْتُونَ الزَّقَامِ اور دیتے ہیں زکاة پھر یہ مکی صورت ہے مکی صورت میں زکاة کا ذکر آ جائے تو مراد زکاة تو نفس ہوتی ہے دل کو پاک رکھتے ہیں وَيُقْتُونَ الزَّقَامِ اور علماء کا یہ بھی قول ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زکاة کا ذکر آ جائے تو نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں سورة المومنون کے اندر مکہ میں زکاة فرد ہو چکی تھی ایک قول یہ بھی ہے علماء کرام کا لیکن اس کی مقدار کیا ہے نساب کیا ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا وَيُقْتُونَ الزَّقَامِ زکاة پر لکھ لیں لا الہ الا اللہ عز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیتے ہیں زکاة یعنی اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں شرک سے کفر سے وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں یہ معاد کا ذکر آگیا دوبارہ زندہ ہونا اولائکہ علاہ دم من ربهم سمرہ دنیوی دنیا کا نتیجہ ان لوگوں کا ان صفات والے لوگ اوپر ہدایت کے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہیں وَأُلَا ایک سمرہ اخربیہ آخرت کا نتیجہ اور انہی صفات والے لوگ مُلْ مُفْلِحُونَ وہی کامیاب ہونے والے ہیں المُفْلِحُونَ پر آخرت میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَوَ الْحَدِيثِ اب غیر محسنین کا ذکر ذکر غیر محسنین پہلے محسنین کا ذکر چلا اب غیر محسنین کا ذکر زجر بھی ہے اللہ ڈانٹ رہا ہے آخرت کا ڈراغا بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اس بندے کا نام سامنے لکھ لیں نظر ابن الحارس یہ بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ کا میں نے آپ کو اس کا جمعہ پہلے بھی لکھوایا تھا یہ کہتا تھا فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن اساتیر الاولین ہے جوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے یہ جملہ میں لکھوا چکا تھا اب یہ نظر ابن الحارس جو تھا یہ جایا کرتا تھا فارس ایران جایا کرتا تھا اور وہاں سے کسے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا کل کے سبق میں آپ کو گر یاد ہو تو مکہ والوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھیں ایران والوں سے یہ کل پاس گزر چکی ہے وہاں آتے جاتے تھے کاروبار کے لیے یہ کسے کہانیاں خرید لاتا وہاں سے کتابیں ایک لونڈی تھی اس کی وہ گانا بجانا والا کام کرتی تھی اس کو کہتا تھا تو گانے گا اور خود لوگوں کو کہتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا کلام سنا تو آؤ میں تمہیں شہان فارس کے کسے سنا ہوں اسی کا ذکر ہے اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو پسند کرتا ہے کھیل کی باتوں کو لہو الحدیث کھیل کی باتیں یہ مرض اول ہے اس کا ظلال خود بھی گمراہ ہے لیوز اللہ عن سبیل اللہ مرض نمبر دو میں ازلال دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے کیوں پسند کرتا ہے کھیل کی باتیں کیوں لیوز اللہ غرضِ اشترہ تاکہ گمراہ کرے اللہ کریم کے راستے سے بغیر علم بغیر دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کھیل کی باتیں ان کو پسند کرتا ہے وَيَتَّا خِضَحَا هُوزَوَا اور تاکہ بنائے ان آیات کو مزاک لوگوں کی دلوں میں بکت نہ رہے ایتوں کی اُلَائِقَ لَهُمَا زَامٌ مُحِين یہ بولو کہ ان کے لیے عذاب ہوگا زلیل کرنے والا وَيِزَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا اس کے عراس کی حالہ سُنو کیسے مُمُورتا ہے جب پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری آیات وَاللہ مُسْتَقْبِرَا پھر جاتا ہے درہانے کے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے قَانْ قَانْ لَمْ يَسْمَا ساتھ عذاب کے ایسا عذاب جو دردناک ہوگا آپ پیچھے آئیں آپ کو لحول حدیث کا جملہ لکھاؤں لَهَا يَلْهُو قَلْمْ چلائیں جی لَهَا يَلْهُو دِل پہلانا ایسی باتیں جن سے دل پہل جائے مثلاً آلاتِ مَزَامِير یہ جو گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں نا یہ سرنگی ہے یہ تبلہ ہے یہ ڈھول ہے وغیرہ بہر آلاتِ مَزَامِير آگے لکھیں لَهَا بَالْحَدِيث عام ہے تمام چیزوں کے لئے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غافل کر دیں ایک اور حوالہ بھی خاص ان کا لکھ لیں تفصیل خاص ان کا مراد مَزَامِير شبہات عفالِ شرکیہ وغیرہ تو خلاصاً میں نے ایک جملے میں آپ کو لکھوا دیا تمام چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ لَهَا وَالْحَدِيث ہیں جیسے کرکٹ کا میچ دیکھنا یہ بھی لکھ لیں اور اللہ لکھنا نہیں ہے مربانی کرو یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا کمال ہے کیوں میاں سے ہے اِمَنَا اِنَّ الَّذِينَا اب فبشر ہوکا جملہ نکھوا دوں پورے قرآن میں کام آئے گا بشارت کا انشاءاللہ بشارت کا استعمال خیر کے لئے ہے مقامِ شرمِ استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے تحکم کہتے ہیں استحضاق و مذاق کو اگلے کا مذاق و رنہا ہاں تجھے دردناک عذاب کی خوشحبری سنا دو میرے پیغمبر اب عذاب کی خوشحبری تو نہیں سنائی جاتی یہ تو مقامِ شر ہے لیکن مقامِ شرمِ بشارت کا استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے عقیدہ ٹھیک عمل کرتے رہے نیک عمل ٹھیک سمرہ ان کے لئے جنات النعیم باہات ہوں گے نعمتوں کے ہم اشارہ نوالے ہوں گے ان باہات میں وقت اللہ حق کا اس کے نیچے لکھیں تاقید یہ سمرے کی تاقید ہو رہی ہے یہ وعدہ اللہ کریم کا سچا ضرور ان کو باہات ملے گے وہ ہووالعزیز الحکیم اور وہ اللہ کریم صبردست ہے وعدہ وعید کرنے پر اللہ وعدہ کرے یا ڈراؤا پیش کرے اللہ صبردست ہے کر سکتا ہے الحکیم حکم طوالہ ہے مناسب جزا دینے میں دلیلِ توحید اکلی نمبر ایک خالق السماواتی بھی غیر آمادین پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے ترونہ ہاہ السماوات پر دو لکھیں اور ہاں پر بھی دو لکھیں ضمیر السماوات کی طرف جا رہی ہے یوں مانا نہ کیجئے گا احبام خالق السماواتی بھی غیر آمادین پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے ترونہ دیکھتے ہو تم اس ستون کو یہ نہیں ہے مانا دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو کوئی ستون نہیں ہے وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَا سِيَا فِي بَمَنَا عَلَاهُ اور اللہ نے رکھ دیئے زمین پر قہار فِي بَمَنَا عَلَاهُ الْقَا کَمَانَا میں نے رکھ دیئے کر دیا ان تمیدہ بے کم لے اللہ تمیدہ بے کم عبارتی لے اللہ تمیدہ بے کم تاکہ نہ جھک جائے زمین تمہیں لے کر زمین جھک نہ جائے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ڈولتی رہتی ادھر ادھر اوپر نیچے وَبَسَ فِيَا مِنْ قُلِّ دَابَا اور پھیلا دی اللہ کریم نے زمین میں ہر قسم کی جاندار وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا اور اتارا ہم نے بلندی سے پانی علماء آیت کو غور سے دیکھیں اس کو کہتے ہیں التفاق غائب سے متقلم کی طرف التفاق غائب پہلے تو غائب کا سیغتانہ خالہ کا اس اللہ نے پیدا کیا ال کا اس اللہ نے زمین پر پھارا کے بسا اس اللہ نے پھیلا دی اب غائب سے متقلم کی طرف توجہ کی انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو کہتے ہیں التفاق متوجہ ہونا غائب سے متقلم کی طرف وَأَمْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ قُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ پس اُگَائِ ہم نے اس میں ہر قسم کی قسمِ اُمْدَا زَوْجِ قِسَمْ اُمْدَا قَرِيمٍ اُمْدَا اُمْدَا قِسْمِ اُمْدَا قِسْمِ اُگَا ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی یہ مخلوق ہے اللہ کی خلق بے معنی مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے فَأَرُونِ پس مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ کیا کچھ پیدا کیا ہے ان ہستیوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے بَلِذْ ظَالِمُ نَفِي ذَلَالِ مُبِينٍ بَلْكِ ظَالِم لوگ وہ کھلا مکھلا گمراہی میں ہے چھبیسوں پارہ اور پہلا پہلا صفح سورت حامیم الاحقاف یہ ہے چار سو تریپن صفح چار سو تریپن آیت نمبر تین بلکہ تین کے بعد چار قُلْ عَرَائِتُمْ مَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرما دیجی میرے محبوم عَرَائِتُمْ اَخْبِرُونِ مجھے بتاؤ تو سہی مَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان کو تم پکار رہے اللہ کریم کے سوا عرونی مجھے دکھاؤ تو سہی مَا سَا خَلَقُ مِنَ اللَّهِ یہ دوسرا جو عرونی ہے یہ پہلے عرائِ تم کی تاقید ہے کیا کچھ پیدا کیے انہوں نے زمین میں سے ایک عَمْ لَهُمْ شِرْقُنْ فِي سَمَاوَات یا ہم کے لئے شرکت آسمان میں آسمان کے اختیارات میں وہ شریکوں ایتُونِ بِهِ کِتَابِ مِنْ قَبْلِ حَادَا لیاو میرے پاس کوئی کتاب مِنْ قَبْلِ حَادَا اس قرآن پاگ سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لیاو جس میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے آسمان میں ان کا حصہ ہے اَوْ اَسْعَرَتِ مِنْ عِلْمِنْ یا کوئی مُوتَبَرْ نَقَلْ مِنْ عِلْمِنْ عِلْمِنْ مِنْ سِي اِنْ كُنْ تُمْ سَادِقِينَ اَگَرْ تُمْ سَجِّئَوْا اَوْ اَسْعَرَتِ مِنْ عِلْمِنْ یہاں ایک لغ لکھ لیں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو وہاں بھی عرض کروں گا کسی پیغمبر کی حدیث کسی پیغمبر کی حدیث کتاب کا مطالبہ تو ہو چکا تھا ایتونی بے کتاب اَنْ آگِ اَوْ اَسْعَرَتِ مِنْ عِلْمِنْ کیا ہے کسی پیغمبر کی حدیث پیش کرو کہ انہوں نے زمین میں سے کچھ پیدا کیا ہے یہاں آسمان میں ان کا حصہ ہے یہاں انشاءاللہ پہنچ کر جملہ آپ کو لکھواؤں گا یہ دلیل حدیث کی حجت ہونے کی پچھلے انبیاء کرام کی حدیث مانگی جا رہی ہے دلیل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے دلیل نہیں ہوگا آئیے مولانا وَالَغَدْ آَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةِ یہ دلیل نقلی آگئی حضرت لکمان سے اور البتہ تحقیق دی ہم نے لکمان کو حکمت حضرت لکمان کے بارے میں جملہ سامنے لکھ لیں یہ عجمی نام ہے یہ عجمی نام ہے ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان تھا دوسرا قول بھی لکھیں حود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا بس یا تو ان کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا یا حضرت پڑھیں تو سی مولانا کیا لکھا یا حضرت عود علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عاد کے بقیہ مسلمانوں میں سے تھا جو حضرت عود کے ساتھ بندے بچ گئے تھے اللہ کے عذاب سے ایمان نار ان میں سے یہ تھا واللہ عالم بسوام بعد مفسرین تو کہتے وہ نبی تھے لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ ولی تھے ہم نے لکمان کو حکمت دی انشکرللہ اس کے نیچے بیان حکمت وہ کون سی تھی یہ حکمت کہ شکر کر تو اللہ کریم کا انشکرللہ کے نیچے حضرت ابن عباس کا معنی لکھ لیں بتوحید والطاعہ اب اردو والی اردو میں لکھیں توحید اور اطاعت سے بتوحید والطاعہ عظم ابن عباس اللہ کی توحید کو بھی مان اور اللہ کا حکم بھی مان یہ ہے شکر اب انشکرللہ اس پر لکھ لیں بزریہ الہام ہم نے کہا تھا بزریہ الہام کیونکہ ولی تھا کہ شکر کرتا رہتو اللہ کریم کا اب حکمت کس کو کہتے ہیں سامنے لکھیں آپ کو حکمت کے مطلب لکھوا دوں قرآن میں بڑا اس کا استعمال ہے نمبر ایک علم نمبر دو حلم حوصلہ نمبر تین اصابت رائے رائے کا درست ہونا صحیح صحیح رائے اصابت رائے نمبر چار نمبر کلام وہ کلام جس سے لوگ نصیت حاصل کریں وہ کلام جس سے لوگ نصیت حاصل کریں اور نمبر پانچ علم کے مطابق عمل نوٹ یہ سب کول جمع بھی ہو سکتے ہیں یہ سب کول جمع بھی ہو سکتے ہیں علم بھی ہو حوصلہ بھی ہو رائے بھی درست ہو کلام بھی بندہ ایسا کرے جس سے لوگ نصیت حاصل کرے علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو ساری چیزیں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں ایک انسان کے اندر اب ایک تو میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا انشکرللہ پر کے بذریہ الہام ہم نے حضرت کو یہ فرمایا تھا کیونکہ وہ بلیج ہیں آگے ایک اور جملہ سامنے لکھنا ہے انشکرلی یہ جو انشکرللہ انشکرللہ یہ خود حکمت کی تفسیر ہے یہ خود حکمت کی تفسیر ہے یعنی وہ حکمت یہی تھی کہ ہم نے شکر کا حکم دیا اس نے تعمیل کی لکیر لگائیں آپ کو میں شکر کا مطلب بھی لکھوا دوں اور یہ بیان کرنے والی بات عوام کے سامنے شکر کا معنی اظہار نعمت شکر کا معنی اظہار نعمت اب شکر کی قسمیں بھی لکھ لیں نمبر ایک بلقلب دل کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے بلقلب دل کے ساتھ شکر نعمت کا تصور نعمت کا تصور یہ شکر بلقلب ہے نمبر دو بل لسان زبان کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے سنا و حمد سنا و حمد یہ شکر بللسان ہے بند اللہ کی تعریف کرے اللہ کی حمدیں بیان کرے نمبر تین بل جوارے جوارے کہتے ہیں آزہ کو بل جوارے شکر کرنا بل جوارے آزہ کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے آزہ سے اطاعت کرنا آزہ سے اطاعت کرنا یہ شکر بل جوارے ہے اپنے آزہ کے ساتھ بند اللہ کی اطاعت کرے جی غلط طرف نظر نہیں اٹھانی نہیں اٹھائی یہ شکر ہے غلط طرف ہاتھ نہیں بڑھانا نہیں بڑھایا یہ شکر ہے غلط جگہ پاؤں لے کر نہ جانا وہاں نہ چلنا ٹھیک ہے جی یہ شکر ہے آزہ کے ساتھ تو تین قسم کا شکر ہوگیا بل قلب بل لسان بل جوارے آزہ کے ساتھ جو بندہ شکر کرتا ہے جو بندہ شکر کرتا ہے اپنے فیدے کے لئے کرتا ہے جزا مقدر اوپا لکھیں جزا مقدر تو اس کا اپنا نقصان ہے جو بندہ نہ شکری کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ كِنِّيْجِهِ اللَّهِ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّنْ حَمِيدٌ یقیناً اللہ بے پرواہ ہے تعریفیں کیا ہوا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے شکر کی وَإِسْقَعَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ جب فرمایا لُقْمَانِ بَاسْتِ اپنے بیٹے کے وہ ہوا یعیزو ہوں درانحالے کے یہ جملہ حالیہ ہے واو حالیہ درانحالے کے وہ نصیحت کر رہے تھے اس بیٹے کو یا بُنیہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک بللہ نہ شریک کرنا اللہ کریم کے ساتھ یہ جو یا بُنیہ میں یا ہے نا یہ تصریر اور محبت کی ہے یہ یا یا بُنیہ یہ آگے جو یا ہے یہ تصریر والیہ محبت کی ہے لا تشرک بللہ اس کے سامنے لکھ لیں نصائح لقمان نصیحت کی جمع نصائح لقمان نمبر ایک نا ہی آدھ شرک لا تشرک نا ہی آدھ شرک نا شریک بنانا اللہ کے ساتھ شرک سے روکاتا سیئے عقیدہ عقیدہ ٹھیک کر اِنَّا شرکا لَا ظُلْمُ نَظِيم یقیناً شرکر بتا ظُلْم ہے بہت بڑا انسان اپنی اولاد کو قیمتی چیز دیتا ہے سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں کہ اس کی خیرخواہی آخرت کی کر رہے ہیں شرک نہ کرنا وَوَسْحَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہ ادخالِ الٰہی ہے حضرتِ لُقْمَان کا کلام نہیں ہے ادخالِ الٰہی لکھ لیں اور تاقید کی ہم نے انسان کو اپنے وعدین کے ساتھ کس کی تاقید کی یعنی بھلائی کرنے کی میں نے وسیعت کا مطلب کل آپ کو لکھوا دیا تھا پڑھے مرانہ وہ جگہ کھولیں کل لکھوایا تھا جی وسیعت کا مطلب وَوَسْحَيْنَ الْإِنسَانَ یہ وسیعت کس کو کہتے ہیں نہیں آپ دیکھیں تو پتہ نے لکھا کہا ہے آپ کو تو یہ بھی نہیں مل رہا مل گیا مولا حرنولی آپ پڑھیں صرف آپ پڑھیں اونچہ پڑھیں وسیعت کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا کسی کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا جب وہ بلانا خیر خائی پر مبنی ہوئیے وَوَسْحَيْنَ الْإِنسَانَ والدین کی ساتھ والد کا مانا بھی میں نے والدین کا کل لکھوایا تھا دو جننے والے دو جنم دینے والے اور حَمَلَتُ أُمُّهُ وَحْنًا وَحْنًا علماء کرام اب مان کا ذکر تو والدہ میں آ چکا تھا آگے مان کا ذکر الگ کیوں کیا اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص باد العام ذکر الخاص باد العام حَمَلَتُ أُمُهُ وَحْنًا خاص طور پر والدہ کے ساتھ تاقید کرنے کی احسان کرنے کی ہم نے تاقید کی حَمَلَتُ أُمُهُ اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص باد العام برائے شفقت و احتمام شفقت اور احتمام کے لئے دوبارہ ذکر کیا خاص طور پر ماں کا اٹھاتی ہے اس بچے کو اس کی ماں وَحْنًا علماء وَحْنًا کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پیٹ میں اما کمزور ہوتی جاتی ہے وَفِسَالُهُ اور فِسَالُهُ فِي آمَن دودھ چھوڑانا اس بچے کا فِي آمَن دو سالوں میں ہوتا ہے اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر والدہ دو سال دودھ پلائے تو آمین پر لکھ لیں عادتِ غالبہ عادتِ غالبہ عموماً یہی ہوتا ہے دو سال ورنہ پہلے بھی چھوڑا دیتی ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَئِكَ یہ تفسیرِ وسیعت ہے سامنے لکھیں جی اَنِشْكُرْ لِي پر تفسیرِ وسیعت کون سی ہم نے تاقید کی تھی یہ تاقید کہ شکر کرتو میں اللہ کریم کا اور اپنے والدین کا میرا شکر کر نیچے لکھیں بزریا توحید والدین کا شکر کر بزریا اطاعت ان کی بات مان ان کی خدمت کر یہ فرق ہے اللہ کا شکر بزریا توحید والدین کا شکر بزریا اطاعت اِلَي الْمَسِیرِ اِلَّا جَا میری طرف لوٹنا ہوگا شکر کا سوال کروں گا شکر کیا تھا کہ میں کیا تھا وَإِن جَا حَدَاقَ عَلَانُ تُشْرِ کَبِي اگر زور ڈانے دونوں والدین تجھ پر اوپر اس بات کے کہ تو شریک بنا میرے ساتھ ماہ ان معبوتوں کو نہیں تیرے لیے بھی ان کے بھی کا مانا تو سنائیں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھی بے معبودیت ہی ان کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کو تو شریک کر دو فلاو تو تے اما نا کاما نا ان دونوں کا وَسَاحِبِ هُمَا فِي دُنیا مَعْرُوفًا اور ساتھ دیت ان دونوں والدین کا دنیا میں مَعْرُوفًا بھلی ترام اچھی ترام دستور کے موافق صاحب ہمان کے نیچے لکھ لیں بلکل نیچے دولت لکھ لیں بشرتے کے حربی نہ ہو بشرتے کے حربی نہ ہو حالت جنگ میں ہیں مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں یہ حربی ہیں ان کے ساتھ بھلائی نہ کرنا ان سے تو مقابلہ کرنا ہے اور پیچھے چل راستے اس بندے کے جو رجوع کر چکا ہے میری طرف وطبع کے نیچے دین کے معاملہ میں دین کے معاملہ میں پیچھے چل اس بندے کے راستے کے انابہ الہیہ جو رجوع کر چکا ہے میری طرف اوپر لکھیں یعنی موہد مومن موہد کے راستے پر چلنا چھوٹا سا اوپر رض اور بھی لکھنے اشارہ تکلید اس بندے کے راستے پر چل جو مومن ہے موہد ہے یہ ہے تکلید سمہ الہیہ مرگیوکم فا انبیوکم ملات سمہ کے نیچے اللہ پھر میری طرف لوڑنا ہے تمہارا فانبیوکم لوڑنے کے بعد پس خبر دوں گا تم کو ان کاموں کی ہی تعملوں جو تم کیا کرتے تھے بس اتنے تاکہ یہ ادخال الہی تھا اللہ کی بات تھی آگے پھر حضرت لکمان کی بات شروع ہو گئی ہے مولانا آپ پیچھے آئے مہربانی کریں آپ کو جملہ لکھوا ہوں اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی قدر کرنا حضرت لکمان نے کیوں نہیں کہا یہ بیٹے کو کہہ دیتے والدین سے اچھا سلوک کر اللہ نے یہ بات کیوں اپنی داخل کی ہے سوال تو سمجھیں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی حضرت لکمان نے بیٹے کو کیوں نہیں کہا سامنے لکھیں لکمان نے بیٹے کو والدین کے حق کے مطالق کچھ نہ کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ اپنی ذاتی غرض رکھتا ہے بیٹا والدین سے اچھا سلوک کرنا نیک سلوک کرنا بات ماننا اگر یہ کہتے تو شک پڑ سکتا تھا کوئی ذاتی لالا چاہے آجاؤ مولانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جو ہوگی انشاءاللہ میں لکھواتا ہوں گا آپ کو یا بھنیہ انہا اس پر لکھے نمبر دو مطالق اقائد یہ بھی اقائد سے مطالق ہے پہلے تھی نہیں آدھ شرک حضرت لکمان کی نصیحتوں میں سے اب ہے مطالق قائد یا بھنیہ انہا انتہ کنسکانا حبت من خردل سامنے مولانا لکھیں پوشیدگی کے چار اسباب پوشیدگی کے چار اسباب کسی چیز کے چھپنے کے چار طریقے ہوتے ہیں چار طریقوں سے چیز چھپ سکتی ہے نمبر ایک لکھیں سغر جسہ سغر کہتے ہیں چھوٹا ہونا سغر جسہ وجود بڑا چھوٹا ہو نمبر دو شدت حجاب نمبر دو شدت حجاب پردہ بڑا مضبوط ہو نمبر تین بود مکان بود مندوری بود باعین دال بود مکان جگہ دور ہو نمبر چار ظلمت شدیدہ اندھیرہ سخت ہو میں یہ حاشیہ سمجھا دوں پھر آیت پر فٹ کریں گے اس کو یہ کالین بچھا ہوا ہے اس پر مٹی کے ذرے پڑے ہوں گے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ بلکل باریک ہیں چیز بہت چھوٹی ہو نظر نہیں آتی نمبر دو پردہ بڑا مضبوط ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی اب دیوار کے پار کیا ہے کوئی پتہ نہیں پردہ ہے سخت اور نمبر تین ہم یہاں بیٹھیں ہم لاہور کو دیکھنا چاہیں لاہور ہمیں نظر نہیں آئے گا بہت دور ہے نمبر چار اندھیرہ سخت ہو اندھیرے میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی اب آئیں ہی چاروں باتیں فٹ ہو رہی ہیں یہاں بنیہ ہے میرے پیارے بیبے اتنا ہاں یقیناں وہ ہو اب ہاں کے اوپر لکھنا ہے نیکی یا برائی والی خاصلت نیکی یا برائی والی خاصلت کوئی نیکی والی عادت ہے یا برائی والی عادت ہے کوئی گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے اب تو آسان کر دیا کوئی گناہ کا کام یا نیکی کا کام گناہ کی بات یا نیکی کی بغاچ گناہ کی چیز یا نیکی کی چیز اگر نیکی اور گناہ والی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوئی اس کے نیچے نمبر ایک لکھ لیں یہ ہے صغر جسہ وجود کا چھوٹا ہونا بلکل رائی کا دانہ بریق ہوتا ہے کوئی نیکی یا گناہ والی چیز نیکی یا گناہ والی کام نیکی یا گناہ والی بات رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی بلکل چھوٹا صغر جسہ نمبر دو فتقن فی سخرتن پس ہو ہو پیچ چٹان کے یہ دوسری بات آگئی شدت حجاب چٹان کے اندر ہے وہ کوئی نیکی ہے کوئی گناہ ہے چٹان جہاں پردی پردے ہوتے ہیں نمبر دین او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو وہ تو بہت دور ہے دور ہو کوئی نیکی یا گناہ والی کام نیکی یا گناہ والی چیز نمبر چار او فی السماوات یا زمین میں ہو جہاں اندھیرے اندھیرے ہوتے ہیں ظلمت شدیدہ لیکن یاتے بہ اللہ لے آئے گا بہا اس خسلت کو اللہ اس چیز کو اس نیکی اور گناہ والی کام کو نیکی اور گناہ والی بات کو لے آئے گا اللہ اس کو بھی اللہ حاضر کرے گا کیوں ان اللہ لطیف خبیر یقین اللہ لطیف باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے لطیف باریک سے باریک چیزیں دیکھنے والا خبیر زرے زرے کی خبر رہنے والا ہے مولانا ہاں نہ تو کیجئے مقام حل ہو گیا کسی چیز کے چھپنے کے چار طریقے ہوتے ہیں چیز چھوٹی ہو بالکل پردوں میں ہو بہت دور ہو اندھیروں میں ہو کوئی گناہ کوئی نیکی اگر ایسی ہوئی اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں یا بھنیہ کے مسلاح اس بلک نمبر تین اسلاح اعمال اسلاح اعمال یہ تیسری نصیحت اے میرے پیارے بیٹے آگے میں صلاح قائم کر نماز وعمر بالمعروف وعمر بالمعروف کے نیچے نمبر چار اسلاح خلق مخلوقی اسلاح کرنا اسلاح خلق اور حکم دے تو بالمعروف نیکی کا نیکی کا حکم دے اس کو کہتے ہیں تکمیل للغیر دوسرے غیروں کی تکمیل کرنا ان کو کامل بنانا وعمر بالمعروف مرنہ کچھ زین میں ہے خاکہ آپ وحباب کے نماز روزہ حج یہ امور مسلحہ ہیں ان کی بندہ پابندی کرے باطن ٹھیک ہوتا ہے باقی آمال پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اسلاح کے نیچے امر مسلح امر مسلح نماز کی پابندی کرو گے باقی چیزوں پر عمل آسان ہو جائے گا وعمر بالمعروف اسلاح خلق نمبر چار اور حکم دے تو نیکی کا اور خاص طور پر تو ہی سب سے بڑی نیکی ہے منہ انل منکر اور روب تو گناہ کے کام سے خصوصا شرک شرک سب سے بڑا گناہ ہے مسبر علامہ سانگا کر اور سبر کر دور مصیبتوں پر اسابق جو تجھے پہنچے جو تجھے پہنچے ان پر سبر کر اس پر لکھ لیں حسن معاشرت غصبر پر حسن معاشرت تقلیب پہنچے بھی سئی تو سبر سے کام لیں انہ ذالک من عزم الامور یقینا یہ باہر بڑی حمد کے کاموں میں سے ہے علماء غور کریں اصل عبارت تھی انہ ذالک من الامور المعزومة من الامور المعزومة امور یہ محصوف ہے اور المعزومة اس کی صفت ہے صفت کو پہلے لیا ہے الامور کو بعد میں لے گئے انہ ذالک من عزم الامور عبارت تھی اِنَّ سَالِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْزُومَةِ عبارت تھی مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْزُومَةِ آئیے جی آگے نہیں چلتا ایک پوائنٹ کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرانا چاہتا ہوں نماز کا ذکر تو کیا حضرتِ لُقمان نے زکاة کا ذکر نہیں کیا اس میں کیا راز ہے سامنے لکھیں زکاة کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے ایسے لوگوں کے پاس مال رہتا ہی کب ہے ایسے لوگ تو مال جمع رکھتے ہی نہیں ہے زکاة فرد ہی نہیں ہوگی مولانا یہ تو ہوگی یا نماز کا میں نے بھی جملہ کر دیا تھا اس پر عمل کرو گے باقی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اچھا بس میر علامہ اصابق کا جملہ مکھواتا ہوں سبر سے کام رہنا جو مصیبتیں پہنچیں لکھیں کیونکہ عمر و نحی سے عمر حکم عمر و نحی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیفاتی ہیں عمر و نحی سے لوگ دشمنی کرتے ہیں اور تکالیفاتی ہیں وَلَا تُسَيْرُ خَدَّقَ لِلنَّاسِ نمبر پانچ اصلاحِ اخلاق عنوان آپ میں لکھنے ہیں اصلاحِ اخلاق ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھ لیں آدابِ معاشرت زندگی گزارنے ہے اس کی آداب وَلَا تُسَيْرُ خَدَّقَ لِلنَّاسِ اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے نہ پھلا تو اپنے رخصاروں کو لوگوں کے لیے اپنے رخصاروں کو لوگوں کے آگے پھلا نہیں یہ کسی نے بات کی یہ رخصار پھلا کر آپ نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے آپ آگے بتائیں گے لوگوں کو رخصار یہ سب کیویں کرو دیکھا نہیں پتہ لگ دا کیوں نہیں لگ دا لگ دا یہ لالا ہے کونہ وہ دکھاوئے آتابوں آپ نے بات مو مو پھلا کر بیٹھا ہے ٹھیک کی تم یہ سے مولانا آپ میں اس کی جزے بنا رہا ہوں لا تُسحیر خدہ کا جزے نمبر ایک رخصار نہ پھلا اوپا میں یہ لکھنے کنایا ہے تکبر کرنے سے کنایا ہے تکبر کرنے سے تکبر نہ کر انہوں نے بڑے آغا یہ پتہ ہے یہ تکبر مراد ہے وَلَا تَمْشِر جزے نمبر دو نا چل دو زمین میں ماراہ آکڑ کرتا ہوا مولانا خیال کرنا یہ ماراہن مزدر ہے ہونا چاہیے تھا ماراہن لَا تَمْشِر فِي لَذِ مَارِحَن نا چل دو زمین میں آکڑ کرنے والا بن کر تو ماراہن کی جگہ ماراہن مزدر لائے مبالخے کے لئے مبالخے کے لئے مزدر ذکر کیا نا چل دو زمین میں آکڑ کرتا ہوا کیوں ہوں اِنَ اللَّهِ اللَّهِ یہ جملہ ماں قبل کے لئے اللہ تھے اس لئے کہ یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا قُلْ نَمُخْتَالِن فَخُور ہر دل سے فخر کرنے والے کو مختال دل سے آکڑ کرنے والا فخور زبان سے فخر کرنے والا دونوں میں فرق ہو گیا واقصد فی مشیق جز نمبر تین اور درمیانی رفتار اختیار کر فی مشیق اپنی چال میں نا ایفستہ چل نا بہت زیادہ تیز چل درمیانی رفتار کے ساتھ میاں نربی اختیار کر اپنی چال میں واقع من سو تک جز نمبر چار اور آہست کی رکھ پستی رکھ اپنی آواز میں سے آواز کو پست رکھ اِنَّا اَنْكَرَ الْأَصْوَاقِ لَخَامَخَا شُورْ مَچَائِمَ اللَّا اِنَّا اَنْكَرَ الْأَصْوَاقِ یقیناً تمام آوازوں میں سے پوری آواز لَا سَوْتُ الْأَمِیرِ عَلْبَتْا آوازِ اَقْدْهِ اِنَّا اَنْكَرْ لَسْوَاقِ یہ بھی جملہ تعلیلیہ ہے ماں قبل کے لئے آواز اس لئے پست رکھ یقیناً تمام آوازوں کی پوری آواز لَا سَوْتُ الْأَمِیرِ عَلْبَتْا آوازِ اَقْدْهِ کی ہی سامنے لکھیں گی مولانا اِنَّا اَنْكَرْ لَسْوَاقِ الْأَصْوَدُ الْأَمِیرِ کا نمبر ایک گدھے کا چلانا شیطان کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر دو گدھے پر بوجھ ہو تو نہیں چلاتا نہو تو چلاتا ہے کھوتے تھے وزن ہوئے نمیہ سے نہیں چکتا بچوں وہ مسکین ہے نہو تو ہم 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 پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے یہ حال ہے آگے لکھ لیں بخلاف دوسرے جانوروں کے دوسرے جانور ان سے گدھا اُلَت ہے دوسرے جانوروں پر بوجھ ہونا تو وہ چلاتے ہیں بھئی بوجھ پڑھ گیا ہے وزن بہت ہے اچھا اور اگر دوسرے جانوروں پر بوجھ ہونا وہ چھپ رہتے ہیں گدھا عجیب ہے بوجھ نہ ہو تو چلاتا ہے ٹھپ 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 اُدھر بھاگ رہے اُدھر بھاگ رہے ٹھیک چو پھیک چو پھیک چو کر رہے خالی ہے اور وزن رکھو تو مسکین بنا ہوا ہے بھار سے چارہوا پانی چلاتا ہے کاز کھلاو پانی پلاؤ ہیچو ڑھیچو ڑھیچو چلا رہا ہے گدھا بھار سے چارہوا پانی چلاتا ہے نمبر چار دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے گدھا کیوں چلاتا ہے دوسرے گدھے سے لڑنے کے لیے نمبر چھے نمبر پانچ نمبر پانچ شہوت جھاڑنے کے لیے کیوں چلاتا ہے شہوت جھاڑنے کے لیے نمبر چھے بے فیدہ زور لگا کر چلاتا ہے آجو مولانا اس لیے انکر فرمایا اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی اللہ دلیل اقلی لمردو کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا رویت قلبی اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی اللہ یقیناً اللہ نے کام میں لگا دیا اب یہ معنی نہیں کریں گے تابع کر دی اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں زمینے تمہارے تابع کر دیا یہ معنی سخر لکم تابع کر دی اللہ نے واسطے تمہارے جو کچھ آسمان اللہ نے ہمارے تابع تو نہیں کیا سخرہ کا معنی کام میں لگا دیا تمہارے فیدے کے لیے لکم لام نفع کے لیے کام میں لگا دیا تمہارے فیدے کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں واسبغا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری حضا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری پکا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں سیاہ کے واسطے الغرق سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے واسبغا علیکم نعمہوں اور پورا کیا اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو ظاہرہ تم و باطنہ جو کھلی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں ظاہرہ کھلی ہوئی باطنہ چھپی ہوئی اللہ نے نعمہوں اپنی نعمتوں کو پورا کیا تم پر اب مولانا سامنے لکھے میں آپ کو اور فرق لکھوا دوں ظاہرہ اور باطنہ میں کیا فرق ہے ظاہرہ مادی مادہ سے مادی نعمتیں دنیا بھی باطنہ روحانی نمبر دو ظاہرہ پیدائش بہترین باطنہ ایوب چھپائے تیسرا فرق لکھیں ظاہرہ جو ہوا سے معلوم ہوں بندے نے دیکھا دیکھنے سے معلوم ہوئے ٹٹولا چھونے سے معلوم ہوئے سوہا سوہنے سے معلوم ہوئے سنا سنے ہوا سے خمسہ اور باطنہ جو اکل سے معلوم ہوں تین فرق میں نے عرض کر دیئے ظاہرہ اور باطنہ میں ظاہرہ مادی نعمتیں باطنہ روحانی نعمتیں پیغمبر کا آنا روحانی نعمت ہے کتابوں کا نازل ہونا روحانی نعمت ہے شبہات کا اللہ دل سے دور کر دے یہ روحانی نعمت ہے اور دوسرا فرق لکھوایا ظاہری نعمت پیدائش بہترین بنائی کتنا خوبصورت بنایا اور باطن میں اللہ نے ہمارے عیوب چھپا دیئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهُ زَجَرَ مگر اس کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ اتنے کور مخضر انتھے بنے ہوئے بے وقوف لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتا ہے فِي اللَّهُ اللَّهُ کی توحید میں فِي اللَّهُ کی نیچے توحید بِغَیرِ علمٍ بغیر اقلی دلیل کے وَلَا خُدَن بغیر دلیلِ بَاہِی کے وَلَا کِتَابِ مُنِیرُ بَغیرِ کِتَابِ رُوشَن کے یعنی دلیل نکلی بِغَیرِ علمٍ اقلی وَلَا خُدَن دلیلِ بَاہِی کِتَابِ مُنِیرُ دلیلِ نکلی کوئی تینوں دلیلیں نہیں پھر بھی تحیل میں جھگڑا وَإِزَا عَقِيلَ لَهُمُ تَبِعُمَا اَنزَلُ اللَّهُ یہ شکوا گیا اللہ کی شکیت کر رہا ہے دیکھو دوسری وَإِزَا عَقِيلَ لَهُمُ مَرْنَا مَمِنَ النَّاسِ یہ پیچھے بھی سورت کے شروع میں نظر ابن نحارس کا ذکر چلا ہے یہ بہت نظر ابن نحارس مراد ہے وَإِزَا عَقِيلَ لَهُمُ تَبِعُمُ اور جب کہا جاتے وَاسْتَهُمُ کے پیچھے چلو مَا اَنزَلُ اللَّهُ جو اُتَارِي اللَّهُ کرِحِمْ نے وہی اس کے پیچھے چلو کالو کہتے ہیں بَلْ نَئِ نَئِ بَلْ نَئِ نَئِ اِذْرَابِيَا نَتَّبِعُ هُمْ پیچھے چلیں گے مَا صرف اس مذہب کے وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا پائیں ہم نے اس پر اپنے بامدہ دے کو آوَا لَوْقَانَ الشَّيْطَانَ یہ جواب آگیا شکوے کا لیکن ذرا اور کریں قرآن کو دیکھیں علماء کران عبارت تھی عَيَتَّبِعُونَهُم عبارت تھی اب علماء دیکھیں نہ مہبانی کریں آوَا یہ باؤ عطفہ ہے اور عَيَتَّبِعُونَهُم اس واؤ سے پہلے مَا تُوفَ لَحْ مُقَدْرَ ہے عبارت تھی عَيَتَّبِعُونَهُم وَلَوْقَانَ الشَّيْطَانُ یوں عبارت تھی عَيَتَّبِعُونَهُمْ اچھا کیا پیچھے چلیں گے اُن باب دادا کے کیا پیچھے چلیں گے اردو والے حضرات کیا پیچھے چلیں گے اُن باب دادا کے یہ لوگ وَلَوْقَانَ الشَّيْطَانَ اور اگر جے شیطان یَدْعُوْهُمْ الَعَذَابِ السَّيِّرِ بُلَاتَ رَحَاهُوا اُن باب دادا کو الَعَذَابِ السَّيِّرِ آگ کی عذاب کی طرف شیطان اُن باب دادا کو آگ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو اور وہ شیطان کی بات مان کر آگ کے عذاب والی دعوت کو قبول کر کے اُس کے پیچھے چلتے رہے ہو پھر بھی یہ باب دادا کے پیچھے چلیں گے مولا شیطان تو عذاب کی طرف نہیں بلاتا یَدْعُوْهُمْ کے نیچے لکھیں یعنی گمراہی کی طرف اب گمراہی میں ساری باتیں آگئیں شرک ہے گفر ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں شیطان تو شرک اور گفر گمراہی کی طرف بلاتا ہے آگ کی طرف تو نہیں بلاتا عذاب کی طرف تو نہیں بلاتا اور وہ گمراہی سبب ہے آپ کا سبب ہے عذاب کا آپ کو حوالے دکھائے تھے آگئے غیر مقلل کون آگئے میاں سیم انہیں کہا تم ہنفی بھی ایسے کرتے ہو جی باب دادا کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ قرآن سے غلط عقیدہ غلط مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو جواب آگئے پیچھے دائیں بائیں موجود ہوگا ہم نے کہا تم جو فٹ کر رہے ہو آوالہ کانا شیطان کیا جو امام ابو حنیف رحمت اللہ نے تھے امام مالک رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام محمد بن حمبر رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ یہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے عذاب کی دعوت دیتے تھے شیطان نے ان کو جہنم کی دعوت دیتی کمال ہے تو یہ ساتھ جواب پڑا ہے کیا معاذ اللہ انعیم عربہ کو شیطان نے عذاب کی دعوت دی تھی جہنم کی دعوت دی تھی آگ کی دعوت دی تھی اور یہ شیطان کے پیچھے چل پڑے سامنے لکھو مولانا نمبر ایک اتباب الزاد اتباب الزاد میاں صاحب آپ یہ نہ لکھیں آپ اگلے لد لکھیں یعنی بندہ خود عالم فاضلو یہ اتباب الزاد کس کو کہتے ہیں ذاتی طور پر بندہ عالم فاضلو خود قرآن و سنت کے پیچھے چلے بس یہ ہے بندہ نمبر دو اتباب الغیر اتباب الغیر کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے کسی عالم سے پوچھ اسی کا نام تکلیل ہے اسی کا نام اب اتباب کتنے قسم ہو گئی دو اتباب بزار خود عالم فاضل ہے خود قرآن و حدیث سمجھ کر پیچھے چلے ٹھیک ہے اور اگر خود عالم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرے گا اسی کا نام تکلیل ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ إِلُ اللَّهِ وَمُوسِنْ بِشَارَتْ وَرْجُوْ بَنْدَا جھُکَا دے اپنے چیرے کو اللہ کریم کی طرف يُسْلِمْ پر عقیدہ و عمل میں عقیدہ و عمل میں جھکا ہے اپنے چیرے کو اللہ کی طرف باقی جسم نہ جھکا ہے صرف چیرہ جھکا دے اشرف العزا ہے چیرہ اس لئے اس کا ذکر نمبر دو ذکر جوز مراد کل جوز کا ذکر کیا چہرے کا مراد کل ہے وہو موسین درانحالے کے وہ بندہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو علامہ انِ قصیر نے مانا کیا متبع سنت موسینوں کا مانا متبع سنت فَقَدْ اس تمسا قَبِلْ غُرْوَةِ الْغُسْقَا سَمْرَا پَسْتَا کی مضبوط پکڑ لیا اس نے بِالْغُرْوَةِ الْغُسْقَا اِقَدْ مَزْبُوط کو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے اس کو کہتے ہیں تشبیح تمسیلی حرف تشبیح تو جہاں ماذوف ہے مبالغے کے لیے یہ تشبیح تمسیلی ہے جو قرآن و سنت کے پیچھے چلا ہے متبع سنت اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا احکام ماننے لگ گیا عقیدہ وہی اپنایا جو اللہ نے حکم دیا اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے وَإِنَ اللَّهِ آقِبَتُ الْمُورِ وَرَاللَّهِ کی طرف انجام تمام کا موقع الْأُمُورِ پر جو الف لا میں یہ استحراب کے لیے ہے یعنی اس کے قبضے میں انجام ہے نیچے لغ لکھیں اللہ آقِبَتُ اسی کے قبضے میں انجام ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُ نَغْمْقِين کریان صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قفر اِلَئِنَا اِلَّتْ کیوں ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا فَانُو نَبِّئُ هُم بِمَا آمِلُ پس ہم خبر دیں گے ان کو ان جیسوں کی جو وہ کرتے رہے دنیا میں جو عمار کرتے رہے ہم خبر دیں گے پھر سزا بھی گئیں گے اِنَّ اللَّهِ 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 خبر دے سکتا ہے کیوں یقیناً اللہ جاننے والا احسین وطب کے حالات نُمَتْ اُمْ قَلِيلًا یہ دنیا کی عیش پر بھول رہے ہیں ہمیں دنیا میں ہمارے پاس بڑا مال پیسہ ہے نُمَتْ اُمْ قَلِيلًا ہم نفع دے رہے ان کو بہت کام کلیلاً پر لکھیں زندگی تاک سامنے لکھیں مولانا جواب ایک سوال مقدر کا ایک سوال کا جواب ہے ہم بڑے مال دار ہیں بس دو لب لکھوا دیئے آگے ذہن میں رکھیں ہم بڑے مال دار ہیں دنیا دار ہیں سرمایہ دار ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نمتے اون کلیلا ہم نفع دے رہے ان کو بہت کام زندگی تاک سومن ازتر ملازا من غلیز پھر بے پس کر دیں گی ہم ان کو طرف ازعاب سخت کے مجبور کر کے بے پس کر کے لے جائیں گے وَعَلَيْن سَعَلْتَهُمًا خَالَكَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّن یہ دلیل اکلیاں گئی یہ تیرا فی دشمن بھی مان لے اگر آپ صلی اللہ اور وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ قل فرما دیجئے الہمدللہ علامہ مخشری مانا کرتے ہیں شکر اللہ کہا اتنا تو مان لیا آپ کو لکھوایا تھا شکر اللہ کہا اتنا تو مان لیا یہ ہے قل الحمد اللہ تحید کا سمرہ تمام دلائل کا نتیجہ الحمد اللہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لئے ہیں جو تعریف اللہ کے لائق ہیں مشکل کشاہ نظر نیاض منت منوتی سجدے پھیرے کے لائق للہ اللہ ہی کے لئے ہیں بل اکثر ہوں لا یعلمون بلکہ اکثر ہوں سمجھ نہیں رکھتے نہیں جانتے یعنی سمجھ نہیں رکھتے خالد جو مانتے ہیں متصرف کیوں نہیں مانتے سب کچھ کرنے والا بھی تو اللہ ہے اللہ ہی معافی سماوات واللہ یہ دلیل اقلی نمبر چار اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کجاسمان میں اور زمین میں ہے سب پر اختیار اللہ کا چل ہے یقینا اللہ خوالغنی وہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے الہمی تعریفیں کیا ہوا ہے جو بھی کام کرے وہ کام لے تعریف دلیل اقلی نمبر پانچ اب اللہ کے علم کا بیان ہو رہا ہے اور اگر انہ معافی سب معافی الارد یہ انہ کے بعد معافی الارد جو ہے نا یہ انہ کا اسم ہے اب چھوٹا سا لکھ لے اوپر ایسے ترقیب نہیں یاد رہے گی معافی الارد اسم من شجرت بیان ما یہ جو ما ہے نا معافی الارد یہ من شجرہ اس کا بیان ہے اقلام ان یہ خبر ہے انہ زیدن قائم ان یہ اقلام خبر ہے وال بہر وال جو بہر ہے نا وال بہر صرف بہر پر لکھنا ہے مبتدہ یہ مدہ جملہ خبر آگے ما نا فیضت کل ما دل جواب اللہ یہ جو لو تھا نا لو انہ ما فی الارد وہ لو کی شرط تھی یک جزا ہے جزا کہو جواب کہو اب میں منع کرتا ہوں وَلَو انہ ما فی الارد اور اگر یقینا ما فی الارد جو زمین میں ہے من شاجر دن یمین درخت زمین میں جو درخت ہیں اکلام وہ کلمے ہوں سارے درخت کلمے ہوں وَلْبَحْرُ یهُن درانحالے کے وَوْحَلِيَا درانحالے کے وَلْبَحْرُ اور سَمَنْدَر یَمُدُّهُ مِمْبَادِ سَبَتُ وَمْر امداد کریں اس کی سیاہی بن کر امداد کریں اس سمندر کی سیاہی بن کر مِمْبَادِ سَبَتُ وَمْر اس کے بعد سا سمندر آور سبا کے نیچے آور سا سمندر آور سارے درخت کلمے بن جائے سمندر سیاہی بن جائے ایک سمندر کے علاوہ اور سا سمندر تو سمندر ہو گئے آٹھ دراخلے کے سمندر یا مد دو ہو امداد کریں اس کی سیاہی بن کر مِمْبَادِ سَبَتُ وَبُر اس کے بعد سا سمندر آور بھی یہ مل جائے سیاہی بن کر اور اللہ کی کلمات اور معلومات لکھنا شروع کر دیں مَعْنَا فِدَت کلمات اللہ نئی ختم ہوگی اللہ کی کلمات کلمات پر لکھیں کمال و قسمت میں نے محصوف عبارت بھی نکالی ہے عربی میں نہیں عرض کی بے ساروں کو ایسا نہ سمجھ نہ سکے میں پھر مانا کرتا ہوں سارے درخت کلمیں ہوں درحالے کے سمندر یا مد دو ہو امداد کریں اس کی سیاہی بن کر اس کے بعد سا سمندر اور بھی یہ کر کے اور پھر اللہ کی معلومات لکھنی شروع کر دی جائیں ان کلموں کے ساتھ یہ عبارت محضوف ہے مانا فیدت کلمات اللہ و قوت بط بے تلق الاقلام مانا فیدت کلمات اللہ نہیں ختم گی اللہ کی کلمیں کلموں سے مراد کم علوہ اسمت والی باتیں اللہ کی اسمت والی باتیں ختم نہیں گی کیوں ان اللہ اللہ یقین اللہ سبر تست حکیم حکم تو والا ہے جب وہ عزیز حکیم ہے اس کی اسمت والی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں تخبیر یہ اللہ کی علم کا بیان تھا نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار خلق و کم پر پہلی بار تو لکھیں نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار ولا بان سکم اور نہ دوبارہ اٹھانا تمہیں دوسری بار باس پر دوسری بار تمہیں دوسری بار اٹھانا نہیں اللہ کا نفس واحدہ مگر مثل جان ایک کے اربوں کھربوں بندوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا میں اللہ کی آگے برابر ہے اربوں کھربوں کو زندہ کرنا اور ایک کو زندہ کرنا میں اللہ کی آگے برابر ہے تمہارا پیدا کرنا پہلی بار اور ولا باس کھن اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ مگر کا نفس ایک نفس کی طرح ہے ایک جی کی طرح ہے اللہ ایسا قادر ہے ان اللہ جمعہ تعلی لیا لیکن اللہ کریم سننے والا ہے تمام غیبان پکاروں کو دیکھنے والا سارے حالات سننے اور دیکھنے والا اللہ ہے اسی طرح قدرت والا بھی اللہ ہے مرنہ ان اللہ سمیم بصیر جملہ نکھوا دو پچھلا جملے تو آپ کو سمجھا گئے ہو یہ امید ہے میں نے آسان الفاظ میں کائنات والے مردوں کو زندہ کرنا ایک کو زندہ کرنا برابر اللہ کے آگے اب جملہ لکھیں ان اللہ سمیم اسی طرح تم سب کی پکار سننا اور سب کے حالات جاننا ایسے ہے جیسے ایک بول رہا ہو امید جملہ علماء کرام نے سمجھ لیا ہو گا عرب و خرب و بند بیا کا وقت بات کرے اللہ کے آگے برابر گویا کے ایک بول رہا ہے جس طرح وہ کچھ کرنا گویا کے ایک کا کرنا ہے سب کا بول اور سب کی حالات جاننا گویا ایک کی حالات جاننا ہے اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے مرہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے آسان ہے صورت کیا تُو نے خور نہیں کیا یقینا اللہ داخل کرتا ہے رات کے اجزاء کو لیل پر اجزاء کچھ رات کے داخل کرتے دن لمبا گرمی ویول جنہ رف اللہ داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں سارا دن رات میں داخل کرتا تو چوبیس گھنٹے رات بن جاتی داخل کرتے دن کے کچھ حصے قرآن میں رات لمبی سردیا اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چان کو تمام کے تمام چل رہے وقت مقرر تاک آجل مسما کے نجے کیا مات خبیل اس ان اللہ کا عاد فیق اوپر والے ان اللہ پڑ علم طرح اس کے ساتھ بھی لگے گا علم طرح ان اللہ کیا تُو نے غور نہیں کہ یقینا اللہ جو تم عمل کرے وہ خبر رکھنے والا ہے ذالک یہ بیان اس لئے سنایا ذالک لکھیں مولانا یہ بیان یا یہ دلیلیں بس ذالک robust یہ بیان اس لئے سنایا یہ دلیلیں بھی ان اللہ بھی انہ کی نیچے لکھیں تاکہ تم یقین کر لو نی تف ستاک لو یہ دلیلیں اس لئے دی ہیں بیان اس لئے سنایا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِ مَعِنِ تو یہ یقیناً اللہ وہی ہے معبود حق حق نیچے معبود یہ ساری دلیلوں کا نتیجہ ہے سمرہ ہے وَأَنَّ مَا اور یقیناً وہ جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا الباطل وہ باطل ہیں مَعَذَا اللَّهَ انبیاء باطل ہیں اولیاء باطل ہیں نام ورنہ اوپر لکھیں الباطل کے یعنی ان کی عبادت یعنی ان کی اللہ کے بغیر جن کو مشرق پکار رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں کیا مطلب جھوٹ ہے ان کی عبادت جھوٹ ہے ان کی عبادت غلط ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور یقیناً اللہ کریم وہی بلند و بالا ہے انسانی سوچ سے علیج کا معنی بلند ہے کسے انسانی سوچ سے الْكَبِيرُ بڑا ہے مرتبے میں ایک اور فرق بھی عرض کر دوں پہلے فرق پر تو آپ نے خور کیا نہیں دوسرا کیا سنے ہوں آپ کو الْعَلِيُ بُلند ہے انسانی سوچ سے الْكَبِيرُ بڑا ہے مرتبے میں اب دوسرا فرق کرتا ہوں اَلْ اَلْا لَيْا بُلَمْ بُلَمْ بِلَمْ بَلَمْ بِالن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور الْقَبِيرُ بْڑا ہے پاک ہے مختلف کی صفات سے عربی میں ہر بات نہیں کہتا تاکہ سارے احباب ہمارے سمجھ لیں یہ پاک ہے مخلوق والی صفتوں سے اتنا بڑا اتنا بڑا مخلوق والی صفتیں اس ساتھ پہنچی نہیں سکتی وہ ہماری کمزوریاں ہیں دلیلِ طعید اکلی نمبر سات دلیلِ اکلی نمبر سات کیا تُو نے خور نہیں کیا یقین کشتیاں تجریف البار چل رہی ہے سمندر میں بے نعمت اللہ حضر شیخ جلانی کی مہربانی سے کشتیاں شیخ جلانی نہیں چلاتا بہمیہ سہبہ کشتیاں چلنے یہ سمندر میں اے مولا علیہ شیرِ خدا میری کشتی پاہ لگا دینا یہ سچ ہے چھوٹی داڑی ہے وہ کاتیوی داڑی چھوٹی چاپوی داڑی ہم کہتے ہیں مجامی میں چاپوی داڑی بزرگ ہے بوڑی کھڑی ہے ہاتھ بان کے کشتی کی نیچے ہاتھ دی یہ کوئی شیخ جلانی ہے تمہیں کس فرشتے نے آ کر خبر دی یہ شیخ جلانی ہے شیخ جلانی کو فوت ہوئے بارہ تیرہ سو سال گدر گئے یارہ سو سال شیخ جلانی کا فوتو بنا دیا وہ چھوٹی داڑی ہے بوڑی کھڑی ہے جی بوڑی نے ایک پاہ دودھ نہیں دیا تھا حضرت شیخ جلانی کو حضرت شیخ جلانی نے ساری برات کو سمندر میں ڈبو دیا اب برات کا کیا قصور تھا اس کا مطلب ہے اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں ماذا اللہ وہ خطیب بیان کر رہا ہے بے ولی ظالم ہوتے ہیں دودھ بوڑی نے نہیں دیا اب برات کا کیا قصور تھا لوگ کہا ہا 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 آج بڑا مزہ آیا ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے گیارہ سال بعد بوڑی کو خیال آیا پاہ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کو آ کر دیا حضرت نے ہاتھ جو مارا بوڑی رکھا دیر رکھا صبر کرو نیچے سے نکالنا ہے گیارہ سال بعد تمام ڈوبی ہوئی برات کو زندہ نکال لیا آلوالواجیوہ کشتیاں چل رہی ہیں بے نعمت اللہ حضرت شیخ جلانی کی مہربانی سے بے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے لے یوریا کم من آیاتی تاکہ دکھائے تم کو اللہ کریم اپنے دلائل توحید کچھ من کے نیچے کچھ لکھیں من کچھ آیات دلائل توحید اللہ کریم تمہیں دلائل توحید دکھانا چاہتا ہے کچھ دلائل توحید اِنَّ فِيزَا لِكَ اللَّهَ آیَا جَ یقیناً اس بات میں البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں لے کلنے سببہ اور انشکو ہر اس بندے کے لیے جو بہت سبر کرنے والا ہو سببار کے نیچے مصیبت میں جو بہت سبر کرنے والا ہو مصیبت میں فیدہ کن کو ہوگا سببار انشکو شکر کرنے والا ہو نعمت میں شکور کے نیچے نعمت میں اس کو فیدہ ہوگا وَإِسَا غَشِيَهُمْ مَوْجُنْ قَزُدَ الْسَجَرُ اور جب ڈھاپ لیتے ہیں ان کو گئی موجے موج جن سے مانا جمع والا کروں گا جب ڈھاپ لیتے ہیں ان کو گئی موجے قَزُلَلْ سَائِبَانْ کی طرح دعب اللہ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پکارا کرتے تھے اللہ کریم کو درانے کے خالص کرنے والے ہوتے تھے لہو اللہ کے لئے اَدْدِينَ پکار اَدْدِينَ پکار موانا آپ کو کچھ جملہ سین میں ہے نہیں ہے کیا کروں جب پھنس جاتے تھے بکشنیاں ڈوبنے والی ہیں کیوں اللہ کو پکارتے تھے خالص ان کو یہ خطرہ ہوتا شاید وہی عذاب آگیا جس سے شامنا کلالہ ہمیں ڈراتا تھا پھر فَلَمَّا نَجْجَهُ مِنَ الْبَرْ پَجَبْكِ نَجْعَات دیتا اللہ ان کو خوشکی کی درہ کیوں نجات دیتا تھا جملہ لکھوایا تھا بابجہ مُزتر ہونے کے بابجہ مجھے لکھیں آپ کو یاد نہیں رہے گا مجھے حفظوں کا پتہ ہے بابجہ مُزتر ہونے کے بے باس لکھو میاں صاحب بے باس بے باس بندہ کافر کیوں نہ ہو مُچھرے کیوں نہ ہو اللہ کو پکارے اللہ اس کو بھی مصیبت سے نکال لیتا ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اللہ جب ان کو نجات دیتا تھا خوشکی کی درہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد پس باز ان میں سے مُقْتَصِد سچ کی چال چلنے والے ہوتے تھے شاہ عبدالقادر محدد سے دیلوی رحمت اللہ نے مانا کیا سچ کی چال چلنے والا مُقْتَصِد درمیانی چال چلنے والے ہوتے تھے مرنف سامنے لکھ رہے اوپر نیچے حق پر چلنے والا حق پر چلنے والا کچھ تو حق پر چلنے والے بن جایا کرتے تھے حضرتِ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق بہت مشہور کتابوں میں ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گئے میں تو بہت بڑا دشمن رہا ہوں تو اب پکڑا گیا تو پتنی کیا میرا انجام ہوگا اللہ کی شان ان کی بی بی مسلمان ہو چکی تھی حضور کو کہا حضرت میرے خامد کو امن دے دیجئے کوئی نشانی امن تو دے دیا میں نے آپ نے اپنی چادر دے دی یہ نشانی ہے تو وہ تلاش کرتی کرتی سمندر کے کنارے پہنچی جدہ کے قریب ہے بالکل سمندر تو یہ حضرت اکرمہ تو سوار ہو کر جا چکے تھے بھئی میں یہاں نہیں رہتا دوسرے علاقے میں نکل جاتا ہوں کیسے سامنا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قدرت جب کشتی آگئی ہوئی تو پھنس گئی اب جب پانی کی موجوں میں پھنس گئی ہم کہتے گھمڑ گھیر پانی پھر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے کہا اللہ کو پکار ہو بابا لاد بابا مناد ازا فقیمی نا خالص اکرمہ نے کہا اللہ کو اسی مسئلے سے تو میں بھاک کرا رہا ہوں آمنہ کے لال کہتے تھے خالص پکار اللہ کی کیا کرو نے کہا نہیں بھئی اب اللہ کی خالص پکار کے بغیر نکلنے کی کوئی گنجیش نہیں ہے خیر اللہ کی غیبانہ پکار کی بلایا اکمن نے وعدہ کر لی اللہ اگر تُو نے نجات دے بھی نا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا مسئلہ کوئی سچ ہے اللہ نے بچا لیا کاکشتی واپس لے چلو کنارے پر پہنچے بیوی تلاش کرتی کنارے پر پہنچی اللہ نے بلانا تھا کہ میں نے آپ کی امان لے لیا یہ میرے پاس نشانی ہے میرے ساتھ چل آئے مسلمان ہو گئے منہوں مقتصد کچھ ان میں سے حق کی چار چلنے والے ہوتے ہیں درمیانی چار چلنے والے حق کی چار چلنے والے ہیں اور مقتصد کو ذکر کیا اشرف کا ذکر کیا اور اخص کو چھوڑ دیا مونا سامنے لکھیں اشرف کا ذکر کر کے اخص کو کیاس پر چھوڑ دیا اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں دو چیزیں ہونا مخالف آپس میں زد قرآن ایک کا ذکر کرتا ہے اور دوسری کو کیاس پر چھوڑ دیتا ہے سورة عالمران کھولیں جی یہ صفحہ انچاس صفحہ انچاس ساری زندگی میں یہ قانون یاد رکھنا ہے قرآن کا دو بہت ازاد چیزیں ہونا مخالف ایک کا قرآن ذکر کرتا ہے اور دوسری کو کیاس پر چھوڑ دیتا ہے قل اللہم مالک الملک اے اللہ تُو مالک بادشاہی کا دیتا ہے تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے چھین دیتا ہے بادشاہی تُو جسے چاہتا ہے وَا تُو عز و من تشاہ عزت دیتا ہے جس کو دو چاہتا ہے اور ذلہ دیتا ہے جس کو دو چاہتا ہے بے یادی کل خیر و شر ہونا چاہئے تھا بے یادی کل خیر و شر خیر بھی تیرے قبضے میں ہے شر بھی تیرے قبضے میں ہے خیر کو ذکر کیا اشرف کو قیاس پر چھوڑ دیا یہ دو چیزیں ہیں خیر کو ذکر کیا یہاں بھی اشرف کو بعض تو مان لیتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے ان کا ذکر نہیں کیا اشرف کو ذکر کیا اخص کو قیاس پر چھوڑ دیا وما یا جہادو بھی آیا تینا نہیں انکار کیا کرتی ہماری عیتوں گئی اللہ مگر کلو خطار انکفور ہر ہو بندہ جو غدار ہو خطار غدار ابن کسی نے مانا کیا غدار کفور بڑھانا شکرہ خطار غدار کور کا جھوٹا کفور عمل کا جھوٹا یا ایوہنہ ستاکو ربکم تخویف اخربیہ لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے وخشہ و ڈرو تم بڑی عجیب بات ہے تقویف کیسے پیدا ہوگا اتاکو جب قیامت کا خوب دل میں ہوگا قیامت کا خوب دل میں ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور ڈرو تم اس دن سے لا یقزی والدننگ لبی نہیں کام آئے گا کوئی حقیقی باپ اپنی حقیقی اولاد کے اور نہ والد کا کیا مانا کیا آپ حقیقی لکھ لیں نا اور والد پر بھی حقیقی لکھ لیں حقیقی والد اپنے حقیقی اولاد کے کام نہیں آئے گا ولا مولودن ہوگا جازن اور نہ حقیقی بیٹا وہ کافی ہونے والا ہوگا کام آنے والا ہوگا اپنے حقیقی والد کے شیعہ نظر برامر انہا عداللہ حق یقین وعدہ اللہ کا سچا ہے یہ دن ضرور آنے والا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ہر جی نہ دوکھا دے تم کو دنیا کی زندگی الحیات دنیا پر سبب غفلت نمبر ایک غفلت کا ایک سبب دنیا کی زندگی دنیا میں ہر قرمس تو جاؤ آخرت یعبین رہے وَلَا يَهُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ ہر جی نہ دوکھا دے تم کو اللہ کے ساہ یعنی اللہ کے مطالق الغرور سبب غفلت نمبر دوم دوسرا غفلت کا سبب ہر جی نہ دوکھا دے تم کو اللہ کے مطالق الغرور بڑا دوکھا دینے والا یہ غرور جو ہے نا بربزن فعول ہے غرور بربزن فعول یہ مبالغہ مولانا بڑا دوکھا دینے والا فعول جو ہے نا فعول کا وزن مبالغے کے لیے آتا ہے سبحان اللہ یہاں ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں آپ نے حقیقی حقیقی پر تو غور نہیں کیا لیکن جملہ لکھوا دیتا ہوں والد کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے اس کے پرعکس اولاد کو والد سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جاب شدید محبت والا لا یجزی نمبر دو مراد موہد باپ بیٹے مراد موہد باپ بیٹے اور اگر ایک مشرک ہوا تو کیا حال ہوگا